اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ حاصل انیق ناجی اور شہزاد نواز کے ساتھ گزوشتہ پروگرام میں جو گفتگو گوئی اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ گزوشتہ پروگرام ہی آپ دیکھ لیجئے بجائے اس اپیسوڈ کا وقت ضائع کیے ہوئے لیکن میں ہم اسی کلی لاسٹ اپیسوڈ میں جو گفتگو ہیڈلائن بتا دیتا ہوں خبر تفصیل سے وہیں دیکھ لیجئے گا وہ یہ ہے کہ فیشن ڈیزائن پاکستان میں کیسے وال ہوا اس کے ساتھ جو شوز ہیں ڈراما ہیں انٹرٹینمنٹ کا سارا کا سارا چہرہ کیسے تبدیل ہوا اس پر گفتگو ہوئی اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شہزاد سب میں آپ سے گزارش پڑھوں گا کہ جہاں تک مجھے اگر میں بھول نہیں رہا تو جیو کا ایک ایک پولیسی آئی تھی جیو اصول وہ میرا خواہل ہے اس کا کوئی تعلق سنسرشپ کے ساتھ تھا آپ وہاں تھے یہ فرمائیے گا جیو اصول کیا تھا جی ہم نے ایک اپنے ارلیئر اپیسوڈ میں اس کا ذکر کیا ہے میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ دیکھئے کہ جیو واحد تھا اور پہلا تھا جس نے تانستہ طور پر بیٹھ کر سوچ و بیچار کی ایڈیٹوریلی اس پہ مباحثہ ہوا بحث ہوئی اور انہوں نے اپنا بیسیکلی جیو اصول تو ایک بہت خوبصورت نام تو ہے لیکن یہ دراصل ہے انگلیش میں اگر ہم اس کو کہیں کوڈ آف کنڈکٹ اس سے پہلے کہ کبھی پیمرہ بناتی یا اس میں چینجز حالات کے حساب سے آتے ہیں آنے چاہیے وہ ریگولیٹر ہے جیو نے از خود فیصلہ کیا کہ ہم اپنا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ خود کریئٹ کریں گے نہ صرف کریئٹ کریں گے بلکہ ہم آپس میں اپنی ایویویشن اس کی بنا پہ کریں گے اور ایک میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں ارشاد بھٹی صاحب لیٹلی ون اف در ریسنٹ ایڈیشن تو جان جیو ہیں اور انہوں نے ایک اپنے پروگرام میں میرے خیال رپورٹ کارڈ میں ہی وہ تھے انہوں نے ایک وہ پنجابی میں بڑا ان کو عام لگا انہوں نے کہا یہ کیا رنڈی رونا ہے اب آپ اندازہ لگائی ہے یہ انہوں نے کہا ہے اندازہ لگائی ہے یہ چلا گیا اب یہ جیو اصول تھا کوئی اور چینل ہوتا دبا دیتے بات کو ریپیٹ میں سے نکال دیتے ارشاد بھٹی صاحب کو معافی مانگنی پڑی اس پہ آکے اور یہ ہے جیو اصول کی طاقت اور پلیز مت بھولیے اصول بنانے کا جیسے آپ کے اور میرے زندگی میں بہت سارے اصول ہوں گے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی یعنی پرفیکشن پہ چلے گئے غلطیاں ہوتی رہیں گی سرزد ہوتی تھی ہوتی ہیں ہمیشہ بہتری کی گنجائش رہتی تھی رہتی ہے لیکن اصول وہ ایک گائیڈنس ہے آپ کے لئے وہ رہنما اصول ہیں جن کی بنیاد پہ آپ اپنی اصلاح کریں گے اور آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں گے لیکن ایک معذرت کے ساتھ یہ جیو نے کیا نیوز کی حد تک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کیا جیو کے اندر یا باقی انٹرٹینمنٹ چینلز کے اندر کیا کسی قسم کا کوئی اصول ہے علاوہ پیسے لیڑ دینے کے اور یا یہ کہ جو آپ نے پچھلے پر اپسوڈ نے بات کی تھی کہ بکتا ہے اچھا اس کا اثر خاندان پہ کیا پڑتا ہے محلے پہ کیا پڑتا ہے مورالیٹی پہ کیا پڑتا ہے اس کا ہمارا چہرہ کس طرح کا بن جائے گا پیسہ چاہیے اچھا لیکن اس میں یہاں جو دوسرا سوال امریکن سوسائیٹی ایسی پرائم ایکزیمپل آف فری مارکیٹ اکانومی اچھا جس کو ہم غیر اخلاقی مواد کہتے ہیں اور جو ہے بھی سب سے زیادہ وہاں پروڈیوس ہوتا ہے اس کی ایک مارکیٹ بھی وہاں بہت بڑی موجود ہے دنیا میں بھی ہے لیکن وہاں بھی ہے لیکن وہیں ہاؤس آف کارڈز جیسا پولٹیکل تھریلر بنتا ہے اور نہ صرف یہ کہ بنتا ہے بلکہ وہ ایک نیٹ فلکس کو پوری کمپنی کو اٹھا جاتا ہے بنا جاتا ہے ایک شو یعنی یہ ان کا ایک ٹاپک ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد مطلب اس پر میں آپ سے ضرور گزارش کرنا چاہوں گا گیم آف تھرونز مطلب ہے شہزاد صاحب جب وہ ہسٹری کو لے کر آتے ہیں اور جس طرح سے وہ پاور پولٹیکس اوریجنل دکھاتے ہیں پھر اس میں نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے نہ کوئی غلال ہوتا ہے وہ کاریکٹرز ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے کبھی یہ ہیرو ہے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت بڑا ویلن ہے وہ حقیقت میں ایک ریالٹی کا وہ آپ کو ایج کی ایک ریالٹی پرزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کانٹنٹ وہاں بنتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے اور وہ کانٹنٹ اداروں کو بنا دیتا ہے اچھا ہمارے ہاں یہ کوشش ہوئی ایک مبشر لکوان صاحب نے غالباً کو پولٹیکل تھرلر بنا رہی چلی نہیں غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے غالباً سینز میں انہوں نے شراب رکھی ہوئی تھی جو کہ دکھانا ممنوع ہے یا کوئی اور وجہ ہوئی ہوگی ایک بہت ہی بہودت تجربہ یہاں پہ جو کیا گیا بی بی کے دوسرے دور میں وہ زرد دوپہر نام کا ایک شاہد محمود ندیم صاحب نے ڈراما پروڈیوس کیا تھا یعنی نواز شریف کے خلاف شجاعت آشمی کو نواز شریف بنا دیا وہ بھی بڑا ہی ایک سب سٹینڈرڈ قسم کی کوشش تھی تو جب ہمارے لوگ ٹاک شوز میں اتنا دلچسپی رکھتے ہیں کرنٹ افیرز میں رکھتے ہیں تو کیا پولٹیکل تھرلر یہاں نہیں بن سکتے ہیں کہ آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں پاکستان کی پہلی پولٹیکل تھرلر فیلم فیچر فیلم دو ہزار تیرہ کے الیکشنز پہ میں نے بنائی ہے چمبیلی نہ صرف بنائی بھکتی ہے کیسے کیسے بھکتی اگر آپ علاو کریں گے لیکن جی نمبر وان میں اپنے جس دوست سے چاہے وہ آپ صحافی برادری کے دوست انکرز انیلیسٹ نیوز ڈریکٹر سے بات کرتا تھا میں ایک فلم بنا رہا ہوں اور پولٹیکس پہ ہوگی ایک چینج کے بات ہوگی اب تھوڑی تھوڑی شرم بھی آتی ہے اس پہ تو سب کہتے تھے کہ انکلوڈنگ کبھی عزر عباس ہوں شاید مسعود ہوں نبی سی ہوں وہ کہتے تھے یہ یہ جو ہے مطلب پاکستان کی ہسٹری میں کسی حکومت نے اپنے وقت ہی پورا نہیں کیا آپ یہ کیسے اسیوم کر کے فلم لکھ رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے لیکشن پہ آپ ریلیز کریں گے یہ حکومت تو آج گئی کل گئی جو ہمارے ہاں وہ موت کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ دوکٹر صاحب اس وقت بھی آج گئی کل گئی یہ گری میں نے کہا اچھا میں نے کہا میرے پاس اس کے لیے کوئی سٹیٹسٹکس تو نہیں ہے لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس بار حکومت اپنے پانچ سال پورا کرے گی اور ایسے ہی ہوا بلکل ایسے ہی ہوا لیکن مجھے ڈر تھا پاکستان کے اندر جو ہوتا ہے عمومی طور پہ ہاں اٹھا دیرنگ سٹیک ویری ڈیرنگ تو میں نے کیا اکلبندی کی ایسے رائٹر میں اس میں اس کا پروڈیسر بھی تھا ڈریکٹر بھی تھا رائٹر بھی تھا لیلیسس بھی تھا اور ایکٹ بھی کیا میں بہت سارے لوگ تھے میں نے سب سے پہلے ملک فرضی بنایا جس کی انسینویزن باکستان تھی ملک خدا داد ہاں ٹھیک ہے اس کی پولیس کی یونیفارمز فرق تھی اس کی ملٹری کی یونیفارمز فرق تھی ان کی نمبر پلیٹس فرق تھی آپ پوری فرم دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان ہے اتفاق تھا کہ اس ملک کے اندر بھی اردو بولی جاتی تھی اس ملک کو پچاسویں سالگرہ ہو رہی تھی اس کی لیبریشن کی جو اور چمبیلی چوک نامی جگہ سے وہ موومنٹ چلی تھی اچھا چمبیلی میں نے نام رکھا تھا کیونکہ پاکستان کا قومی پھول ہے اور یہ کہ جب آپ چمبیلی کے جب تک شاہ کو کاٹے نہیں نا تو پھول نہیں آتا تو ہم اکتر میں کاٹ چکے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزوں کو سوچ کے میں نے یہ بنائی لیکن پی ایم ایل این کے دوستوں نے یہ سمجھا اور مانا کہ یہ عمران خان کی پوسٹر فلم ہے اور یہ ہوا اور میشہ کلو رمان کے اوپر بقاعدہ دونوں میاں برادران نے شریف برادران نے بڑا اتجاج کیا اس فلم پہ اور میری فلم کو پھر میری جو نرازکی کی وجہ بنی جیو سے معاملات تو ہمیشہ ٹھیک تھے ایک پروگرام میں میں نے ہند کی تھی کہ وہ اپنی بات سے ہلے ہٹے یہ بات تھی میری فلم انٹرنیشنل ریلیز نہیں کی گئی میری فلم ٹیلیویجن پہ یہ واحد فلم ہے جس کے رائٹ لینے کے بعد نہیں چلائی گئی یہ واحد فلم ہے جس کی ڈی وی ڈی نہیں نکالی باوجود کانٹریکٹ خیر میں اب نہیں بتاتا ہے میں اتنی بڑی ایکس کے اوپر ایکسپوزر بتا سکتا ہوں جو نہیں بتاؤں گا بہت لوگ شرمندہ ہوں گے شاید میں نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے پتا ہے کہ خیر مجھے کیا کیا آفر ہوا یہاں تک بھی ہوا کہ میرے اوپر لوگ آ گئے کیونکہ کسی اور پارٹی نے سمجھے یہ ان کے خلاف ہیں تو آمڈ پیپل ایکچولی بارج انٹو ما آفرس ان کراچی اب مجھے کراچی چھوڑنا پڑا یعنی یہ یہ حال ہو گیا تھا فلم ایک فلم اس میں ایک اور مزیدار قصہ ہوتا ہے کہ میں سیالکوٹ ائیپورٹ پہ شوٹ کر رہا ہوں اس میں دکھایا کہ اچھا نام بھی میں نے ایسے رکھے کہ کسی قومیت کی دلازاری نہ ہو ٹھیک ہے کریئیٹ کیے قبیلوں کے نام کریئیٹ کیے شہروں کے نام کیونکہ وہ سوبہ رنگ نہر کا تھا ٹھیک ہے فلاقاباد وہ سٹی تھی جو میٹروپولیس تھی اس کے اندر چمبیلی چوک ایک ایریا تھا ہسٹورک ڈسٹریکٹ اس کو وہ لوگ ختم کر کے پلازے بنانا چاہتے تھے کیونکہ اس بڑے جس کے دادا کے نام پہ یہ علاقہ بنا تھا اس کا جو بیٹ جو پوتا تھا جو منسٹر تھا کولیشن گورنمنٹ کا ہاؤسنگ کا اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک گل فرنڈ کی منظور نظر کی خاطر تاج مہل پلازا بنانا چاہتا تھا کیونکہ اس لڑکی کا نام ممتاز تھا ٹھیک ہے جب مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اینی ویز تو ہم شوٹ کر رہے تھے تو اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ہر سنسٹیف جگہ پہ انکلوڈنگ ائرپورٹس سنسٹیف ایجنسیز ہوتی ہیں تو ہماری شوٹ ہو رہی تھی سیلپورٹ پہ اور اس پہ ہم نے پورا ڈی فیس کر دیا تھا فلاقاباد یہ پہلا ہی سیندہ کہ جس کے اندر سردار جانشیر جو ہیں فورنڈ میشن سے واپس آئیں میڈیا کا جھنگٹ لگا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سکینڈل ہوا ہے آپ کے جو سردار شیر افغان جو ہیں انہوں نے ایم اے نے آپ کے خلاف ایک لائف شو میں کہہ دیا کہ آپ زمین ہتھی آنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ پاکستان وہ خیر وہ بات ہوتی ہے تو دو تین ٹیکس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ اے ایس ایف نے میری پرمیشن کینسل کر دی شوٹ کی اچھا ہے بڑا پریشان ہوا میں نے کہا میں ہر پرمیشن لے کے آیا وہاں ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ادارے کے ایک سیویلین ادارے کے سنسٹیو ایجنسی نے فیکس بھیجی کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے کیریکٹر یہ آصف علی زرداری ہے اچھا رہا نے اس لیول کا وہ جونئر آفسر اس نے ہمارے ایک ایکسٹرس جو فلم میں تھے اس میں سے ایک بندہ جو ایکسٹرس پروائیڈ کرتا تھا کوڈنیٹر اس نے پوچھا یہ کون ہے کیا دکھایا اس نے کہا پتہ نہیں سے اس نے کہا یہ زرداری صاحبی ہیں اس نے بعد میں بتایا اس نے کہا ہاں سر شاید وہ ہی ہو ریپورٹ چلے گی اچانک میری شوٹ کینسل آپ شوٹ کینسل نہیں ہو سکتی میں نے اتنا خرچہ کیا ہوا ہے لے جی کس چیز پہ کہ آپ شوٹ کیسے کینسل کرائی گی یہ جو آپ گارڈز اور پولیس دکھا رہے ہیں ان کے پاس جو ویپنز ہیں ائرپورٹ کی حدود میں ویپنز نہیں آسکتے وہاں کی لوکل سیالکورٹ کی پولیس تھی اور کچھ میں پاس پلاسٹک کے ویپنز تھے ریپلکاس میں بڑا پریشان پھر مجھے اندر سے پتہ لگا میں نے معلومات کرائیں کہ ہوا کیا ہے پھر میں نے کہیں اور سیویلین ادارے سے تھوڑا اوپر فون کر کے کسی اور ادارے سے ریکویسٹ کی کہ دیکھ رہی ہے زیادتی ہے مطلب اگر یہ سب جو ہم روز کہتے ہیں پرائم ٹائم ٹیلیویجن پہ میں تو فلم میں اگر دیکھ میں کیا دکھا رہا ہوں ایک منسٹر پاکستان آیا اپنے ملک واپس آیا ہے ملک خدا داد لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں سکینڈل کا تو اس پہ کیا ہے اور یہ تو زداری صاحب سے دور اور واقعی میں آج کہہ رہا ہوں کوئی تعلق نہیں پھر میں نے زد میں کہا کہ اب مجھے وہی پولیس والے واپس چاہیئے وہی ڈی سیو کو بولنے کے بندے واپس بھیجے اور بھیجے اور ایسی لاتعداد پرابلمز ہی میری فلم کے بندے میں آپ سوچ نہیں سکتے میں نے آٹھ ہزار بندہ فلم میں یوز کیا ہے آٹھ ہزار اس میں کبھی کوئی چھپ کے تصویریں لے رہا ہے کوئی ریپورٹیں بھیج رہا ہے وہ میں ہستا تھا اور ایسے بہت سارے واقعات ہوئے تو پھر وہ ریلیز ہی نہیں ہوئی نہیں جی ریلیز ہوئی ریلیز ہوئی ہوا یہ جب وہ ریلیز ہوئی میں نے سٹارٹ پر کہتا میں شاید شرمندگی بھی ہے تو لوگ عمران خان کے فلم دھرنے سے پہلے آئی چھیک ہے بہت پہلے آئی دوہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے آئی ایپریل میں ریلیز ہوئی چوبیس یا چھبیس دوہزار تیرہ الیکشن سے پہلے اس کے اندر وہ جو کیریکٹر وہ یوں کر کے سپیچ کرتا ہے دھرنے میں بلکل ایگزیکٹ ہوئی اس فلم میں پولیس سویلینز اتجاج میں مار دیتی ہے موڈل ٹاؤن کا سانیہ ہوا اس کے اندر یہ دھرنہ دے دیتے ہیں اچھا دھرنہ ہوا دھرنہ 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 میں اس پہ بھی بڑی انٹریسٹنگ بات کرلوں گا یہاں تک کے انڈ میں وہ شادی کر لیتا ہے چو کیریکٹر میں پلے کر رہا تھا اور وہ ملک کا پھر اس ملک میں پریزیڈنچل سسٹم تھا اوکے اور وہ پھر آکے اصلاحات کرتا ہے ملک خدادات کا اور وہ کہتا ہے مجھے تقریر کرنا نہیں آتی لیکن میں دل سے بات کروں گا ساماؤ ہر چیز آل موسٹ لگتی تھی اس وقت تو نہیں بتا تھا آگے جا کے حالاتی ہوں گے لیکن لوگوں نے کہا it was a very prophetic film اچھا prophecies تھی آپ یہ دیکھیں جی جب میں نے لکھی مجھے نہیں پتا میں نے کس ذہن سے لکھی پر وہ exact ہوا ہے اور ہماری ایک یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ویڈیو جو فلم کے مناظر ہیں اور دوہزار تیرہ کے الیکشن کے ریزلٹ کے بعد کے مناظر ایکچول آپ کو سمجھ نہیں آئے گی صرف کیبرے کے quality سے پتہ لگ جائے گا یہ فلم ہے اور یہ اصل میں پاکستان میں ہوا چاہے کوئی بھی political جماعت کی agitation ہو دھرنا ہو اچھا ہوتا ہی ہے شہزاد صاحب کہ دنیا میں مثال کے طور پر بارڈ موویز ہیں جہ فکشنی ہوتا ہے جہ لیکن وہ جو آرٹسٹ ہے جو ڈریم کرتا ہے وہ ایک بتاتا ہے کہ فکشن میں یہ پوسیبل ہے وہاں سے وہ لیڈ چھوڑ دیتا ہے ریسرچرز کے لیے سائنٹسٹ کے لیے کہ وہ اس کو ایک موڈل بنا کر کام کریں اور آخرے کار وہ بات چیز ہمارے سامنے مارکیٹ میں آگئی اڑنے والی گاڑی آگئی اور بہت ساری چیزیں آگئی تو یہ جو آپ نے پروفیسریز کی بات کی ہے کہ انٹیلیجنس جب یعنی ہوتی ہے اور وہ کسی چیز کو یعنی یعنی سوسائیٹی کو دیکھ رہی ہے جہ وہ پر جب پرسیف کرے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ریالیٹی اس کا تعلق نہ ہو بلکو وہی ہوگا لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ خود یعنی فلم میں آپ کے ساتھ جو یعنی ایکسپیرینسز ہوئے آپ نے بنانے کی کوشش کی سو اس سوار کا جواب مل گیا کہ پولٹیکل تھریلر یہاں کیوں نہیں بنتے جی لیکن لیکن یہ ہے کہ I fought it کیونکہ میں نے ایک اکل مندی کی ایک تو ملک کا نام چینج کیا دوسرا میں نے اپنی جو پٹیشن تھی پیلٹ کورٹ اپنا کمیٹی کے آگے سینسر بورٹ کی ایک اور انٹریسنگ چیز ہوئی جی کہ میری فلم کی دو بار فل بورٹ سینسر ہوئی ہے کہاں ہوتی ہے ایک ہی نہ ہو جاتی ہے پورا میمبر کبھی نہیں آتا وہ پریشان تھے کیا کریں میں نے ٹائمنگ تھوڑی اکل مندی سے یہ کی تھی کہ انٹریم گورنمنٹ کے دور میں کروں گا تاکہ وہ پولٹیکل پریشر نہ ہو ہو گئی پاس لیکن مجھے مشکل لگی میں نے اپنی بیک اپ پہ لیگل ریکورس تیار رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے آشر عظیم کو جس نے پھر مالک بنائی اور جب وہ بنا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا نہیں ہم وہ سب ہمارے ساتھ ہیں میں نے کہا تھا آپ فسیں گے اور وہ ہی وہ وہ فلم بین ہوئی وہ فلم بین ہوئی وہ فلم بین ہوئی سو ون ہس ٹو بھی آپ ضرور بنائیں لیکن آپ کو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے law of the land کی اپنے رائٹس کی کم از کم آپ فائٹ تو کر سکیں مطبع میرا بھی بیس بات میں بلیب ہے کہ پولٹیکل تھرلر بن سکتا ہے جی بلکل شوز بن سکتے ہیں دراما بن سکتا ہے اور میرا یہ بلیب ہے کہ یہاں پہ ان کو آڈینس ملے گی بلکل اچھا اب آگے ہائیں وہ یہ ہے کہ یعنی یعنی دراما پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا یہاں روک کے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا ایک انفیچویشن انفیچویشن ایک زمانے میں آپ کی لائیکنگ اور وہ اس لیے کہ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا ایک لوگو ڈیزائن ہوا یعنی وہ اس کا مطبق چہرہ ہے نا پارٹی کا وہ آپ نے کیا اس دور کو ذرا یاد کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کی خود اپنی خان صاحب سے امیدیں کیا تھیں وہ ایک لب افیر تھا وہ ایک سہر تھا یا وہ ایک پراغمائٹک کلکولیشن تھی کیا تھا اچھا بیدہوے رومانس ہونے میں بری بات نہیں ہے میں تو آدمی کو رومانٹک ہونا چاہیے وہ دھوکہ ہوتا ہی محبت میں مجھے یاد ہے دھرنے والی بات آپ کر رہے تھے فور ایکزامپل میں نے ان کو مشورہ دیا تھا اور اگر آپ آج دیکھیں گے تو شاید آج آپ کو میری بات سمجھ ہے ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ دھرنہ اسلامباد سے اٹھائیں لاہور چلے جائیں مارڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا ہے حکومت گر جائے گی آپ یہاں سے دھرنہ اٹھائیں آپ کے پاس لوگ کم ہیں جو آپ کو ریزانڈنگ جو سی آف سینڈ آف ملا ہے ازادی چوک سے ازادی چوک سے وہ آپ کو سی آف کر کے وہاں رہ گیا یہاں پہ کچھ نہیں ہے یہاں سے اٹھیں پنجاب گورنمنٹ گر جائے گی آپ گرا سکتے ہیں with your دھرنہ اور پھر فیڈل حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور این چانسے سے گر جائے گی تو میرا 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 یہ ماننا تھا پھر میں نے ان کو بڑی انٹرسٹنگ چیز کی میں نے کہا آپ یہ روز جو گر جا کے نہ دو کے پھر ایکسرسائز کی عادت ہے کر کے آ جاتے ہیں کلین شیف آپ ایک میری بات مانیں آپ کے یہ سب کرنے سے جتنے لوگ آنے تھے آگے ہیں the problem is how do we get the people who have not come out to come out ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے سٹیج میں آپ داڑی بڑھانا شروع کر دیں which you have never done in your life ویسے کمال کی بات یہ سبب یعنی خان صاحب کو آپ بتا رہے ہیں اور یہ واقعی کمال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا کیسے داڑی رکھے آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ کس قرب عذاب سے گزر رہے ملک کی خاطر اچھا یہ میں اپنے پیار میں بتا رہا ہوں اور میں نے کہا پھر اس پہ بہت لوگ آئیں گے ہائے بچارہ امرا اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے بھوک ہر دال پہ جو نہیں بھی آئے باہر آ جائے گا اس لگل نہیں اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کیوں کہا کہ یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے just wait and watch I will come if you know what I mean اچھا لیکن اس سے تھوڑا پہلے آتی ہیں بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تو سب کو یاد ہے تیس اکتوبر کا جلسہ جہاں دوہزار گہرہ میں دارے پاکستان یعنی پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کو سنجیدہ خلقوں نے دیکھنا شروع کر دیا سپرائز ہو گئے تھا کہ یہ کیا ہو گیا خود خان صاحب نے بڑی یادگار بات کی تھی کہ لاہوریوں تم لوگ سوتے رہتے ہو لیکن جب اٹھتے ہو اس طرح نے کوئی جملہ تھا اب یہ بتائیے کہ وہاں سے ایک نیا ٹرینڈ آیا جلسوں میں وہ ٹرینڈ یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ روایت نہیں تھی کہ سپیکر جو ہے وہ بات کر رہا ہے اور بیچ میں میوزک آ رہا ہے گانے آ رہے ہیں لوگ ایک انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں اور وہ گفتوں بھی ہو رہی ہے یہ جو جلسے کا ایک نیا پاکستان میں کلچر آیا یہ آپ یعنی اس سے آپ کا ریلیشن کیا ہے دیکھیں یہ پہلی چیز یہ ہے کہ عام پاکستانی نے یہ پہلی بار تب دیکھا لیکن اس سے پہلے یہ شروع کر دیا گیا تھا اور وہ تھا ہمارا سیالکورٹ کا جو اس وقت سے پہلے تک سب سے بڑا جلسہ تھا جس میں پانچ ساڑھے پانچ ہزار لوگ آئے تھے بہت بڑا جلسہ تھا ہمارے لئے سب ایک ہٹے گئے تھے ایک ہی ساتھ گئے تھے ایک ہی گاڑی میں وہاں پہ وجہ دیکھیں بیری نزدیک یہ تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی اوریشن اچھی ہوتی ہے آپ کو گفتگو کا ہنر آتا ہو ہے نا آپ کے پاس انداز بیان ہونا چاہیے آپ بھٹو کو دیکھ لیجئے بھٹو صاحب کو اور بہت سارے ایسے ہیں جو بہت خوبصورت تاکاریر کرتے ہیں عمران صاحب کے پاس یہ ہنر موجود نہیں ہے وہ نہیں بول پاتے لہٰذا وہ پاوزز لیتے ہیں جیسے ہمارے تلہ رسین صاحب ڈرامو میں ڈیالوگ ڈیلیوری میں لیتے ہیں یہ بولتے بولتے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کچھ چاہیے تھا اب اس سے پہلے اس کی یہ انویشن نہیں تھی یہ بہالت مجبوری تھی کہ کیا کیا جائے وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کی پولٹیکل لینڈسکیپ میں جس وقت کوئی لیڈر کھڑا ہوتا تھا تو جب وہ بولتا تھا تو ایک اس کا سہر ہوتا تھا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا پیپل ور مسمرائز اور یہ عادت ہماری صدیوں مطلب جی بلکہ کیونکہ ہمارا ہمارا خطہ اوریشن کا ہے سٹوری ٹیلنگ کا ہے بیان کا ہے یہاں پہ اچانک ایک کرزمیٹک لیڈر ضرور مل گیا لیکن اس لیڈر کے پاس ایک ایک اس کو سیٹ بیک تھا بول نہیں پاتا تھا اب اس کو کو فل کرنا تھا لہٰذا وہ ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا موسک انٹریسٹنگلی جو فالوورز تھے وہ ویسے ہی ینگر آڈینس تھی اور let's just say not to offend anyone لیکن پولیٹیکلی نوویس تھے کیونکہ آئیڈیلیزم بہت زیادہ تھا جس کا پولیٹکس میں آئیڈیلیزم زیادہ ہو میری تنہ پولیٹیکلی نوویس ہوتا ہے اس کو اتنی شاید جو زمینی حقائق ہوتے ہیں شاید جانتے ہوئے بھی وہ آنکھ موڑ لیتا ہے تو وہاں پہ میوزک اس لئے انڈکٹ ہوا سیالکورٹ اور یہاں پہ وہ فل سرکل آیا اور جب پورا پاکستان ٹیلیوائز کر رہا تھا تو وہ ایک نیا فینومنہ بنا مزید کی بات یہ ناجی صاحب کہ وہ تو مجبوری تھی باقی سب نے فالو کرنا چلو کرتی میں آپ نماز شریف صاحب کا چلسہ اس کے بعد نماز شریف صاحب کسی کا ہو حالانکہ مجھ سے پوچھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ترانہ ہے اور اس کا جو میوزک ہے جو بیسیکلی شیدی بلوچ پارٹ سندھی فیوجن ہے دلی تیر بے جان اس سے زیادہ سٹرانگ پولیٹیکل ایمتھم میرے نزدیک پاکستان کی ہسٹری میں ایور گرین میلیڈی پاکستان کی ہسٹری میں میں نے نہیں سوئی بڑی بات ہے کیا آپ یہ بات کیونکہ وہ اتھنک ہے بہت یہاں میں اس کی ذرا تھوڑی مزید وضاحت کر دوں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پولیٹیکل جنسوں میں ایک میوزک کا آنا تقریر کے دوران میوزک کا آنا اور پھر اس سے ایک نیا کلچر آنا جس سے تمام پارٹیز متاثر ہوئیں اور انہوں نے فالو کیا یہ آپ نے انٹرڈیوز کیا جی میں اس میں شامل تھا اور نہ صرف یہ کہ انٹرڈیوز کیا بلکہ آپ نے وہ اس کی وجہ بتائی ہے اس کی وجہ بیسکلی کچھ اور تھی لیکن وہ طاقت بن گئی اور وہ طاقت بھی اس کا ملوری کو طاقت بنا دیا لیکن باقیوں نے بھی ایڈاپٹ کر لیا یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ نہیں آپ اچھا خاصا بول سکتے ہیں لیکن آپ ایک جملہ بول کے رک رہے ہیں کہ میوزک بجے یہ تو آپ نے بتا دیا میوزک کی کہانی اسی طرح اس کی لوگو سیل جو آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کی وہ میں نے کریئٹ کی اگین کہ جھنڈا تو ہر پارٹی کا ہوتا ہے لیکن ایڈنٹیٹی کیا ہے ہمارے ہاں ایک بہت ہی مزیدار رواج ہے کہ ہمارا جو پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا جھنڈا ایک ہوتا ہے ہمارے پولٹیکل پارٹی کا ایک اور جھنڈا ہوتا ہے جو کہ کومبینیشن ہوتی ہے الیکشن سیمبل کا اور جھنڈے کا یہ بہت کم میں نے دیکھایا کہیں اگر کہیں ہو تو مجھے نہیں پتا میں نے نہیں سٹڈی کیا تو ہمارے ہاں لیبیان انسپائرڈ پی 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 کا جھنڈا ہوگا لیکن ہمارے پاس پی 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 کا وہ ہی ٹرائی کلر جھنڈا ویدہ تیر بھی ہوگا اسی طرح پی ٹی آئی کا کو گرین اور ریڈ ہوگا چاند تارے والا لیکن بیٹ والا بھی بھلے والا بھی ہوگا اسی طرح شیر والا ہوگا یہ میں نے اس طرح کہیں دیکھا نہیں میں چاہتا تھا کہ اس کی آئیڈنٹیٹی کو کنڈینس کروں اگین پلیس کیپ ان مائنڈ اوزبانے میں بھی سوشل میڈیا وغیرہ نہیں آیا انفینسی میں اور پولٹیکلی تو یوز ہی نہیں ہو رہا پٹ آئی فیلٹ کہ ہمیں اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے کہ ایک سیل جو ہوتی ہے وہ جو مہر ہوتی ہے یا شورٹ سگنیچر ہوتا ہے یہ ایک آئیڈی ہوتی ہے سیمبل ہوتا ہے وہ ایک پرامس کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے ایک پورے آئیڈیا کو عام سطح پہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو آپ دیکھیں ہم ایک گولہ بناتے ہیں اس پہ لائنے بناتے ہیں جیسی ہم بناتے ہیں سب سمجھ جاتے ہیں سورج ہم یوں کر کے یوں بناتے ہیں دل ہم آدھا گولہ ایسے کاٹ کے بناتے ہیں سب کہتے ہیں چاند نہ وہ چاند ہوتا ہے نہ وہ سورج نہ دل ایسا ہے ٹھیک ہے تو ایک سیمبل پورے آئیڈیا کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک سیمبل وہ میں جاتا تھا پولٹیکلی ہونا یاد رہے کہ منفیسٹو بنا نہیں تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر آر ایف الوی سمر عمران اسماعیل فردوس نکوی صاحب انجینئر نجم نام یہ سب میرے گھر آئے بیٹھ کے ہمیں منفیسٹو بنانا ہے یہ وہ ٹائم ہے سیل مجھے اس لیے تھی کہ ایونچولی منفیسٹو تو چاہیے ہوگا جب الیکشن میں کبھی بھی جائیں گے یہ ایک منظم طریقے سے تو وہ ایک سیل ہونی چاہیے تو پہلی سیل وہ بنائی جب بنائی تو پھر پھلی زیدی کو بڑھا وہ یا رہا ہماری کراچی کے لیے بھی کچھ الگ کرو تو پھر کراچی کی جو الگ سے ایک سیل ہے ایسی کی سب برینڈ ہے وہ بھی پھر میں نے بنائی جو پھر KPK نے پھر فالو کی وہ میں نے نہیں کی لیکن KPK کا گورنمنٹ کا لوگو میں نے اپکریٹ کیا تھا پی ٹی آئی کی پہلی حکومت کے لیے پیسے نہیں ملے انصاف کی حکومت ہے اچھا تو یعنی یہ جو آپ نے آپ نے بتایا کہ یعنی ڈاکٹر آریف اور یہ سب آئے اور یہ سیل یہ سال کون سا ہے یہ ہونا چاہیے دو ہزار چھے سات ٹھیک ہے مجھے ڈیٹس یاد نہیں رہتی اچھا but I'm sure باقی امران سپائن وغیرہ کے دل پہ لکھی ہوگی ان سے پھوچ سکتے اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک تلسم ہے ایک امید ہے وہ سالہ سال چلتی ہے آدمی اس میں زاہر ہے خواب بھی دیتا ہے اپنا ہنر بھی دیتا ہے اور اس کو ایک کامیابی بھی ملتی ہے اور وہ یعنی پولے ایک پولٹیکل جلسوں کا کلچر چینج کرنے میں کامیابی ہو جاتا ہے یعنی یہ تو اپنی جگہ موجود ہے باقی لیکن وہ جو تلسم تھا یا رومینس تھا وہ آپ کا یعنی اس میں کریکس کا بانے شروع ہوئے I think میرا شروع سے ان کے ساتھ ایک بڑا ہی عجیب سا ریلیشنٹ شپ تھا عمران خان صاحب عمران خان سے مجھے لگتا تھا for some reason and I could be wrong کہ جب وور میں کھٹے بیٹھے ہوتے تھے تو ان کی اور میری ایگو شیڈوز میں تلوار لڑی ہوتی تھی all right all right obviously ان کا سٹیچر ہے سب کچھ ہے اچھا میں کہتا تھا میری نظر میں میرا ہے میں کہتا تھا اگر دو باتیں سناتے ہو تو میری بھی سنو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے میرا جو disillusionment تھا on a pure personal level professional تھا for example جی جب عمر صرفراس جیما کو central infor دیکھیں I'm not cut for politics until up until the time this country actually wants people who walk the talk میں مثال دیتا ہوں جی عمر صرفراس جیما بہت اچھے انسان ہے اب پارٹی کے اندر شاید سینئر وائس جیرمن بھی ہیں central information سیکری تھے PTI کے ان کو کسی بات پہ ہٹا دیا گیا مجھے جو چیف اورگنائزر پارٹی کے صحیح اللہ نیازی اور عمران اسماعیل جو اب گورنر سندھ ان کی کال آئی سپیکر پہ تھے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ central information سیکری بنے ہیں تو میں نے پہلا جواب دیا میں نہیں بن سکتا وہ بڑے حیران وہ نے کہا یار کیوں کیا ہوگے میں نے کہا یار وہ جس بندے کو آپ نے ہٹایا ہے اوبر سرفانس جیبا اس کے گھر میں دو بار رہ چکا ہوں تین چار بار میں نے نمک کھایا ہے روٹی کھایا ہے اور جس ایریے سے میں انسیسٹریلی بلانگ کرتا ہوں ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے کئی بات چھوٹی چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور ہمارے ہاں یہ کہاوت ہے کہ ہمارے ہر سیر خون میں ایک چھٹکی نمک کی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے کہا میں نہیں کروں گا اور اس کے بعد پھر شفقت محمود صاحب کو بنایا گیا اس کے بعد پھر شیرین مزاری وغیرہ ایسا آدمی تو ایسا آدمی تو فٹ ہی نہیں ہے ڈس ایلوزنمنٹ میری یہاں سے شروع ہوئی کہ یہاں پہ تو ویلیو سسٹم وہی ہے جو پولٹیکل پارٹی کا کوئی بات نہیں ہے فرق نہیں پڑتا فیدال کاسٹرو جس وقت جاتا ہے میکسکو سے بارہ بندے جاتے ہیں بوٹ ہوئے اس کے ساتھ لینڈنگ پہ باتیستہ پینتیس ہزار کی فوج لیے جب یہ سیارہ سیارہ ماسٹر پہ یہ جاتے ہیں ہمارے ریبلز آزاد کرانے مسحال دے رہا ہوں it was all about کمریڈری and bonding and brotherhood تو مجھے یہاں نظر نہیں ہے مجھے یہاں پہ بہت زیادہ ایکچولی ڈس ایلوزنمنٹ ہوئی کہ کال آفہل کے تزاد پھر پولیسی انڈسٹیننگ مجھے یاد ایک پریزنٹیشن ہو رہی تھی اس کے اندر اندلیب آباس صاحبہ کی انٹری تھی تو میں بھی اگزیکٹیف سنٹرل اگزیکٹیف کانسل میں بیٹھا تھا ان کو ایویویٹ کر رہا تھا انہوں نے پریزنٹیشن کی کہ پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہوگا مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے پریزنٹیشن جب دکھائی تو اس پہ لکھا باتا and in two years یا three years پاکستان تحریہ کے انساف will be second largest political party of پاکستان تو عبران خان سے اپنے being the chairman بلکل صحیح سوال پوچھا میٹنگ رکوائی انہوں نے کہا wait a minute why second largest بہت صحیح سوال تھا اس کا جواب بہت خوبصورت تھا انہوں نے کہا no problem میں اس کو edit کر کے number one کر دوں گی اور یہ پوری لیڈرشپ بیٹھی انہوں نے مان لیا یعنی اس کا مطلب ہے power point بنا کے میں اور آپ number one host بن سکتے ہیں number one political party بن سکتے ہیں کوئی groundwork مجھے افسوس ہوا پھر میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ 2013 کے election ایک دن آئے گا آپ کو متحرک ہوں گے organize ہوں گے ہمیں shadow ministries بنانی چاہیئے ہمیں لوگ تیار کرنے چاہیئے تو ہمیں پوری یہ پورا paper لکھا اس کا نام ہے project renaissance میں آپ کو ضرور بھیجوں گا دوہزار دس میں لکھا ہے میں نے یا گیارہ میں اور project renaissance یہ تھا کہ آپ اس کے اندر بندے تیار کریں کیونکہ ایک دن اگر آپ کی struggle ہے کسی بھی طریقے سے جب آپ پہنچیں گے آپ کے لوگ تیار ہونے چاہیئے گورنمنٹس کے لئے team prepared مجھے اس سے غرض نہیں تھا کہ میرا پروپوزل ریجیکٹ ہوا ہے مجھے افسوس یہ تھا کہ اس thought کو ریجیکٹ کیا کہ ایک ہمیں ابھی سے think tank think tanking کرنی چاہیے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ کل کو انیق ناجی education کے پورٹفولیو کو دیکھیں گے فلاں water کو دیکھیں گے فلاں power کو دیکھیں گے ایک ٹیم ہو جو تو 1947 میں تو غلطی ہو سکتی تھی کہ ہم تیار نہیں تھے یا ٹائم کم تھا 72 ڈیز اب کیا ہے اب کیا ایکسکیوز تھا تیار نہ ہونے کا کوئی solution ہوتا گیا eventually پھر اینے 250 کا in so many ways ٹکٹ کی میری بات جس میں ڈاکٹر آر ایفل بھی پھر لڑے میں خود بھی پھر میں نے اس کو پرسو نہیں کیا وجہ یہ تھی میں نے اسی وقت چمبیری فلم بنا لی تھی در مجھے یہ تھا کہ ان لوگ یہ نہ کہیں کہ یار دیکھو کتنا چلا کے ایدر سے اس نے پولیٹیکل فلم بنائی اس میں آیا اور صدر بن کے دکھایا ایدر پارٹی کا ٹکٹ لیا میں نے کہا میرے پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اس ڈر سے پھر 2016 میں میں نے ان سے میں بالکل الگ ہو گیا جب ان کے جلسوں میں میں نے دیکھا کہ خواتین ملیسٹ ہوئی ہیں وہ نہیں رہا گیا مجھ سے فیسینیٹنگ اگین آپ کی یاد داشتیں اور بڑا خوبصورت جب پرگرام کا وقت کیسے ختم ہوا پتہ نہیں چلا لیکن نہ یہ موضوع ختم ہوا ہے نہ آپ کی یاد داشتیں سو اگلے اپیسوڈ میں اس کو ڈسکرس کریں گے میں ایک بات آپ سے اور میں بھی مجھے بھی موقع دیجئے کہ شاید نہیں آپ پہلے کریں پھر میں ضرور میں تو بس وائن اپ کرتے ہوئے یہ اپنا جو گورن در پنجاب ہیں چودری سرور ان سے چونکہ وہ برطانیہ کے زمانے کی واقفیت ہے اور میں کئی دفعہ ان کے ساتھ جب یہ مسلم لیگ میں بھی ہوتے تھے تو گب شف ہم لگاتے تھے پھر پی ٹی آئی میں گئے تو یہ شیڈو کیبنٹ شیڈو کیبنٹ شیڈو کیبنٹ اتنا میں نے ان کا سرکھا میں نے خرکیا سرکھانا وہ بچارے چودری صاحب مجھے کو بیس تفا اپنا رونا رو چکے ہیں کہ یار میں انہوں کہہ کہ تھک گیا تھک گیا شیڈو کیبنٹ ان کے لوگ تیار ہوتے ہیں تو چودری صاحب کا بڑا مزے کا جواب تھا کہ ہن مریم نواز بنالے وے انہوں کے نے روکے ہیں واہ 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 ایسے کیا بات میں آخری میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا دو چیزیں ایک تو جب ہماری وہ بات ڈراموں پہ رہ گئی جو آپ بات کرے تھے نا ریالیٹی اور وہ تو وہ اس لیے کہتے ہی ڈراما یا فلم کو کہ فکٹیشیس اکاؤنٹ آف ریالیٹی ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں آج پورا پاکستان ارتوگل غازی کے پیچھے پڑھا ہے اس کا رائٹر خود کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہسٹری ہم نے لکھی ہے وہ ہم نے خود لکھی ہے فکشن ہے کیونکہ ہماری اپنی تاریخ کے اندر اس پوری ہسٹری کو کہ سلطنت عثمانیہ کیسے بنی کیسے نہیں بنی صرف چار یا پارچ پیجز ہیں یہ رائٹر اس کا کہہ رہا ہے آخیر میں میری پرسنل رہے لوگ نراز نہ ہو آپ نراز نہ ہو اگر ڈاکٹر آر ایف الوی پرائم منسٹر اور عمران خان پریزیڈنٹ بن جاتے تب بھی بہت فرق ہوتا نہیں نہیں بالکل میں عمران خان صاحب اگر وزیراعظم نہ ہوتے اور آر ایف الوی ہوتے کوئی ہوتا تو یقیناً اس سے بہتر علاعت ہوتے وہ لیڈرشپ ان کے پاس ہے پرگرام کا وقت یہاں ختم ہوا اب دوبارہ آپ سے ملو بلاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈز میں نئی باتوں کے ساتھ اور یاد رہے کہ ڈراما تیٹر ریڈیو یہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا ہمیں زیدہ سے بات کریں گے سو دیکھتے رہیے لاحاصل آج یوٹیوب بہت موسیقی